بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ہم لیبر ڈے سے مطلق باتیں ڈسکس کریں گے فرسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ وائی فرسٹ میں اس ایلیبریٹڈ ایز ای لیبر ڈے اور سیکنڈ یہ دیکھیں گے کہ ایٹین ایٹی سکس کے اندر لیبرز کی کون سی ڈیمانڈز تھیں جنہوں نے باہر نکل کر اور اتجاج کی صورت میں جو ہے وہ شہگاگوں میں امریکہ میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایٹین ایٹی سکس میں جو ان کو لیبرز کو جو مشکلات کا سامنا تھا جو ان کی ڈیمانڈز تھیں آج فرسٹ میں دو ہزار بیس میں ان کی کتنی ڈیمانڈز پوری ہوئی ہیں اور آج وہ لیبرز کہاں پہ کھڑی ہے اور پاکستان میں جو لیبر ہے اس کو کون کون سی فسیلٹیز مہیاں ہیں اور آج وہ کہاں پہ کھڑی ہے تو ان چیزوں تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر مور دین ایٹین سے زیادہ کنٹریز کے اندر فرسٹ مائی کو ایزے ہالیڈے لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے جبکہ امریکہ میں لیبر ڈے کا دے جو ہے وہ سیپٹمبر میں منایا جاتا ہے اور اس میں لیبر ڈی سکس میں لیبر کی کون کون سی وہ ڈیمانڈز تھیں جن کے اوپر لیبرز نے اپنا جو اتحصال تھا اور اپنے جو انفیر طریقے سے ان کو یوز کیا جا رہا تھا اس کے اگینس جو ہے اپنی آواز کو اٹھایا وہ منظم ہوئے اور پھر انہوں نے زیاری بات ہے کہ اس ٹائم انڈسٹریلائزیشن شروع ہو رہی تھی اور نائنٹین سینچریز کے شروع میں انڈسٹریلائزیشن جو تو وہ بیگ پی تھی اور لیبرز کو انفیر طریقے سے ایکسپلائیڈ کیا جاتا تھا اور ان کو بڑے کیا کہتے ہیں کہ رونگ طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا ان کی جو پیڈ لیوز تھیں وہ ان کو مہیا فسیلیٹی مہیا نہیں تھی انہوں نے سب سے پہلے اپنی ہیلڈس ریلیٹڈ اور ورک آرز کے مطلق جو اعتجاج کرنا شروع کی اس سے نائنٹین ایٹی نائنز کے اندر ورکرز نے سب سے پہلے جو فرسٹ مائے دو1989 میں جو اعتجاج ریکارڈ کیا اور اس دن انہوں نے یہ اعتجاج ریکارڈ کرتے ہویا اور سب سے پہلا اتجاج جو انہوں نے فرسٹ میں 989 کو کیا کہ ہمارے جو ورک آرز ہیں وہ 15 آرز سے کم کر کے جو ہیں وہ 12 آرز کیا جائیں اور 12 آرز سے بھی کم کر کے پھر جو ہیں وہ 8 آرز کیا جائیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ 1986 سے پہلے جو تھا وہ لیبرز جو ورک آرز تھے وہ تقریباً بعض جگہوں پہ وہ 15 آرز بھی تھے اور موسٹلی علاقوں میں یورپ میں اور امریکہ کے اندر وہ 12 آرز تھے لیکن ورکرز کی اور لیبرز کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے آرز کو ورکنگ آرز کو کم کیا جائے 8 آرز پہ کیا جائے ان کی ہیلتھ سے لیٹڈ فسیلٹیز ان کو پروائیڈ کی جائے ان کو پیڈ لیوز کی فسیلٹیز پروائیڈ کی جائے اس سے لیکن ان کی جو فرسٹ ڈیمانڈ تھی وہ ورک آرز تھی آپ کو بتانا یہاں پہ ضروری ہے کہ جو پہلا لیبرز نے اتجاج کیا انڈسٹریلائزیشن آپ کو بتا ہے کہ اس ٹائم آرز کے اوپر آ چکی تھی پیک کے اوپر تھی اور ورکرز کا اور لیبرز کا جو احتصال تھا وہ بہت برے طریقے سے کیا جا رہا تھا تو یہ ٹائم تھا جس میں تمام ورکر جو تھے وہ لیبرز تھے خاص طور پر امریکہ کے اندر یورپ کے اندر وہ منظم انہوں نے اتجاج کرنا شروع کیا اور فرسٹ میں ایٹین ایٹی نائنز کو انہوں نے اپنے بارہ آرٹس سے ایٹ آرٹس کے لیے جو اتجاج ریکارڈ کروانا شروع کیا اور اسی طریقے سے سب سے پہلا جو واقعہ جو پیش آیا ان کو جیسا کہ آپ معلوم بھی ہے وہ شہگاغوں کی ہائے مارکیٹ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں یہ فور مائے ایٹین نائن کا سال تھا جس میں یہ اتجاج کر رہے تھے تو پالیس جو تھی وہ ورکرز کو اور لیبرز کو اتجاج سے روک رہی تھی تو کسی نامعلوم افراد نے اس اتجاج کے درمیان میں پالیس اور ورکرز کے درمیان میں بم پھینک دیا جس سے بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں اور جب بم پھینکا گیا تو پالیس نے گنز کو استعمال کیا اور فائرنگ کی جس سے بہت سارے ورکرز کی ڈیتھ ہوئی اور لہٰذا پھر اسی واقعے سے ہے مارکیٹ جو شگاغوں میں پیش آیا اس سے ریلیونٹ کرتے ہوئے پوری دنیا میں جو ہے وہ انٹرنیشنل ورکر ڈیز کے نام سے میر ڈے اور لیبر ڈے کے حساب سے یہ جو تھا ڈے منانا شروع کیا گیا لیکن لیبرز اور ورکرز کا جو سب سے پہلا مطالبہ تھا نائنٹین سینچریز میں وہ یہی تھا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو جو ہے وہ ایڈ آرز کیا جائے اور اس کے بعد جو ان کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ہیلس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کو فسلیٹیٹ کیا جائے پیڈ لیوز کا ان کا مطالبہ تھا اس کے علاوہ ان کا جو تھا ورک سے ریلیونٹ جو ہے وہ کنڈیشن اچھی کنڈیشن مہیا کی جائے تو یہ ان کے تین خاص مطالبہ تھے اور جو ان کا پریارٹی والا مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کے ورکرز کو ایڈ آرز کیا گیا جیسے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیبرز کے جو ورکرز تھے اس سے پہلے جو تھے دنیا کے مختلف پارٹس اوریجنز کے اندر فیفٹین آرز بھی تھے ٹویل آرز بھی تھے لیکن اب جو کیونکہ ورکر جو تھے وہ لیبرز جو تھے خاص ورپے امریکہ کے اندر اور خاص ورپے یورپ کے اندر جو فیکٹریز ملازم تھے لیبرز تھی یا انڈسٹریز کے اندر جو کام کرتی تھی وہ منظم ہوئی اور انہوں نے اپنے ورک آرز کے لیے جو فرسٹ سے پہلی وائس اٹھائی وہ فرسٹ امیٹین ایٹی نائن کو اور پھر فور امیٹین ایٹی نائن کو وہ شگاگو والا واقعہ پیش آیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لیبر ڈے کا جو اغاز ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نائنٹین فورٹی سیون سہی آئی ایلو کا بیمبر رہا ہے اور ہے اور پاکستان میں سب سے لیبر ڈے کا جو گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہے وہ فرسٹ میں نائنٹین سیونٹی ٹو کو لیبر ڈے منایا گیا اور ہولیڈیز کا بھی اعلان کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی ٹو کو پاکستان میں فرسٹ لیبر پالیسی بنائی گئی اور اس فرسٹ پالیسی کے دن ہی جنی کے فرسٹ میں نائنٹین سیونٹی ٹو کو جب فرسٹ لیبر پالیسی کا اعلان ہوا اور ساتھ ہی اس ہولیڈیز کا بھی اعلان کر دیا گیا ارلی نائنٹین کے اندر جو لیبرز کو مشکلات تھیں کیا وہ دنیا میں آج بھی ایسی مشکلات ان کو درپیش ہیں اگر ہم بات کریں ایٹ آرز کی تو اس میں حد تک دنیا نے دنیا کے بہت سارے حصوں کے اندر جو ڈیویلپٹ کنٹری ہیں وہاں پہ ایٹ آرز سے ہی لیبرز سے کام لیا جاتا ہے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈیویلپنگ کنٹری پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اس ایسے کنٹریز کے اندر ابھی بھی جو ہے ورکر سے لیبرز سے ایٹ آرز سے زیادہ کام لیا جاتا ہے بارہ آرز بھی کام لیا جاتا ہے تو اس لیبرز سے کہ ہمیں اپنے لیبرز کے لیے اور ورکرز کے لیے جو دوسری فسیلیٹیز ہیں جیسے کہ ہیلت سے ہے ریکریشن ہے پیڈ لیب ہے اس لیلیمنٹ تو کوئی ایسی کوئی فسیلیٹیز ان کو مہیا نہیں ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو حالات ہیں وہ کووٹ نائنٹین سے لیلیمنٹ جو ہیں وہ بہت سرے ہمارے ورکرز جو ہیں لیبر خاص طور پر جو کلیننگ سٹاف ہیں کیشئرز ہیں ہمارے جنیٹوریل سٹاف ہیں وہ لوگ جو فرنٹ لائن کے اوپر کام کر رہے ہیں ایسی لیبر ان کو ہم ساروٹ پیش کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو انفیر طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ان کی تمام زدیات کا خیار رکھنا چاہیے اور وہ لیبر جو بٹھوں کے اوپر کام کرتی ہے جو اور ایریاس پر کام کرتی ہے ہم ان کو ساروٹ پیش کرتے ہیں اور میری درخواست ہے اور پورے پاکستان کی بھی درخواست ہونی چاہیے کہ ہمیں لیبر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور لیبر نے جو اتنی بڑی قربانیز دی آج سے تقریباً سو سا سال سے پہلے جو اس تحریک کا آغاز ہوا لیبر تحریک کا آغاز ہوا اگر آج ہم دیکھیں آج اس کا جہزہ لیں انیلسیس کریں تو میں اس سے مطالق بہت مایوس ہوں کہ آج بھی ہماری لیبرز کو وہ فسلیٹیز جو ہیں وہ مہینی ہیں سب سے پہلے جو ان کو منظم کیا جائے ان کو ارگونائز کیا جائے ان کو ریشٹڈ کیا جائے تاکہ ہم کوورڈ نائنٹین کے ساتھ ساتھ جو ہے جو فرنٹ لائن لیبرز ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھیں اور ان کے گھروں کو اور ان کی جو لائفز کو بھی سیف کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں تاکہ ہم جو ہے اس ڈے کے حوالے سے جو یاد رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف یاد رکھیں اور ان کے لیے اتجاج کریں اور ان کے لیے کچھ ورڈ آف کنگریجولیشن کے بول دیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم ان کو ٹرائیبیوٹ پیش کرنا چاہیے اور ہمیں ورکرز کے ریلیونٹ جو تمام چیزیں ہیں ان کو حکومت کو چاہیے کہ ان کو فسلیٹیٹ کریں اور ان کے وہ مطالبہ جو آج سے سو سو سال پہلے سے وہ کتیار ہیں ان پر غور کیا جائے